السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائیز آفر بائی آمنہ شاہ آئیوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا کانٹنٹ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک روس میں عدالت سے فارغ ہو کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ پارکنگ لوٹ میں ایک شناسہ شک سے ملقات ہو گئی ملک نعیم تیزی سے چلتے ہوئے میری جانب آ رہا تھا میں رک گیا السلام علیکم بیک صاحب وہ میرے قریب آ کر مسافہ کرتے ہوئے بولا میں کافی دیر سے آپ کو تلاش کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ورنہ اگر ایک منٹ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے روانہ ہو چکے ہوتے میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا ملک صاحب خیریت تو ہے آپ مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے کیا میں کہیں کھو گیا تھا خیریت نہیں ہے بیک صاحب وہ فکر مندی سے بولا میرا ایک دوست مسیبت میں پھس گیا ہے اسی سلسلے میں آپ کو ڈھون رہا تھا کیونکہ میرے دوست کو آپ ہی مشکل سے نکال سکتے ہیں ملک نعیم سے میری پرانی یاد اللہ تھی وہ بجلی کے محکمے میں لائن مین تھا ملک نعیم سے میرا واسطہ دو سال پہلے اس وقت پہلی مرتبہ پڑا تھا جب اس محکمے کی مہربانی سے میرے گھر کا بل ساٹھ ہزار کا آ گیا تھا آج کل اس مہنگائی کے دور میں بھی کسی گھر کا نارمل الیکٹرک کا بل ساٹھ ہزار ہوش ربا ہے جبکہ یہ واقعہ آج سے لگ بگ چالیس سال پہلے کا ہے آپ تصور کریں کہ ساٹھ ہزار کا بل دیکھ کر اس وقت میرا کیا حال ہوا ہوگا بہرحال یہ ایک طولانی قصہ ہے کہ میں نے کس طرح بجلی کے محکمے کی خلاف فائٹ کر کے اپنے بل کو ایک نارمل بل میں تبدیل کروایا تھا انہی دنوں لائن مین ملک نیم سے میری اچھے خاصی الیک سیلیک ہو گئی تھی جو بعد ازاں اچھے دوستانہ تعلقات میں بدل گئی تھی مہینے میں ایک آتھ بار ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی آپ کا دوست کس قسم کی مشکل میں گرفتار ہے میں نے پوچھا اور میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں بیک صحاف میرے دوست کا نام وحید خان ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا تاریخ روڈ پر اس کا کتابوں کا بزنس ہے وہ بیرون ملک سے کتابیں امپورٹ کرتا ہے اس کے علاوے اس کے آفیس میں مارکٹنگ یعنی اشتہارات کا کام بھی ہوتا ہے اس کی کمپنی کا نام خان بک سیلرز ہے اور یہی وحید خان اس وقت پولیس کسٹیڈی میں ہے اوہ میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا پولیس نے آپ کے دوست کو کس چکر میں گرفتار کیا ہے اس پر قتل کا اعظام ہے اپنی سیکیٹری سادیا کے قتل کا اعظام اس نے جواب دیا جبکہ میں جانتا ہوں کہ وحید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا اسے کیسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں الجھایا گیا ہے میں گہری سوچ میں ٹوپ گیا وحید خان کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اس کی رہائش واقع شادمان ٹاؤن سے ملک نعیم نے بتایا اور یہ گرفتاری گزشتہ روز شام سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی اگر پولیس نے وحید خان کو کل گرفتار کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج صبح اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانٹ حاصل کر لیا گیا ہوگا میں نے گہری سنجید کی سے کہا جی بالکل اس نے اس بات میں گردن ہلائی آج صبح پولیس نے وحید خان کو عدالت میں پیش کر کے سات دن کا ریمانٹ حاصل کر لیا ہے آپ اس واقعے کی بارے میں اور کیا جانتے ہیں کچھ زیادہ نہیں اس نے جواب دیا بیک صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تھانے جا کر وہی سے ایک ملاقات کر لیں وہ آپ کو تمام تفصیلات سے آگا کر دے گا ٹھیک ہے میں نے سر کو اس باتی جنبیش دی میں آج اوفیس سے پارے ہونے کے بعد وہی تھانے سے ملاقات کر لوں گا پھر میں نے پوچھا کہ وہ کس تھانے میں ہے ملک نعیم نے متعلق تھانے کا نام بتا دیا میں نے پوچھا میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کون ادا کرے گا آپ فکر نہ کریں تمام مالی امور کا بندوبست ہو جائے گا وہ مضبوط لہجے میں بولا وحید خان سے میں مل چکا ہوں اور اسی کے ایمہ پر میں آپ کو اس کا وکیل مقرر کرنا چاہتا ہوں مالی معاملات کے بارے میں وحید آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے لیکن ایک بات ذہن میں رہے ملک صاحب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا فیس کا معاملہ تو اپنی جگہ امیت کا حامل ہے ہی لیکن میرے لئے اس سے بھی زیادہ اہم بات کیس کے حوالے سے اتمنان حاصل کرنا ہے جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کسی کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا میں آپ کی بات سمجھ گیا بیگ صاحب وہ جلدی سے بولا تسلی کرنا آپ کا حق ہے مجھے یقین ہے کہ آپ وحید خان سے ملنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے بفرض محال اگر کسی مرحلے پر آپ کو محسوس ہو کہ وحید خان ملزم نہیں مجرم ہے تو آپ اسی وقت یہ کیس چھوڑ سکتے ہیں ملک صاحب یہ کینا اپنے اصول کی بات میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا بیگ صاحب میری ایک درخواست ہے جی بولیں اس نے سوالیاں نظر سے میری طرف دیکھا میری خواہش ہے کہ آج رات آپ وحید خان سے ملاقات کرنے تھانے جائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں اوکے مجھے کوئی اعتراض نہیں میں نے کہا آپ آج ساڑھے آٹھ بچے تک میرے آفیس آ جائیں اس نے میرا شکریہ آدھا کیا اور رخصت ہو گیا یہ میرا معمول ہے کہ عدالتی بکھیلوں سے نمٹنے کے بعد میں سٹی کورٹ کے ایریا ہی میں واقعے ایک ریسٹورانٹ میں لنچ کرتا ہوں اس کے بعد دفتر چلا جاتا ہوں جہاں آخری کلائنٹ کی موجودی تک بیٹھنا ہوتا ہے میرا آفیس سٹی کورٹ کے نزدیکی ایک کسیر و منزلہ عمارت میں ہے مسکورہ عمارت میں بکلاہی کے آفیس ہیں یا پھر اکا دکا مالیاتی اداروں کے دفاتے بھی ہیں ان اداروں کا لا ایسوسی ایٹس کے ساتھ گہرہ تعلق ہوتا ہے یہ نزدیکی بھی اسی سبب ہے ملک نعیم اپنی بائیٹ پر سوار ہو کر آیا تھا اور میں اپنی گاڑی میں تھا لگ بک ساڑھے نو بچے ہم مطالقہ تھانے پہنچ گئے میں نے اپنی گاڑی تھانے کی دیوار کے ساتھ پارک کی اور تھانے کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا دیئے ملک نعیم میری تقلید میں ساتھ چل رہا تھا اتفاق سے اس وقت ان چار تھانے میں موجود تھا وہ مجھے اور میں اسے اچھی طرح جانتے تھے اس نے گرم جوشی سے میرے تقبال کیا اور بولا اس کے لیجے میں تیکہ پن تھا بیک صاحب آج ادھر کا راستہ کیسے پھول گئے بس جناب آپ کی یاد میں ستایا تو میں چلا آیا اس نے تنس کیا تھا میں بھی جواب دینے میں چوکا نہیں کافی دنوں سے آپ کی صورت جو نہیں دیکھی تھی پششہ کامیز نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا رہنے دیں بیک صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف مجھ سے ملنے کے لیے تھانے چلے آئے ہوں ٹھیک ہے جناب اگر آپ کو میری محبت کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو جو جی چاہے سمجھ لیں میں نے سرسری انداز میں کہا مجھے پتہ چلائے کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو اپنے تھانے میں بند کر رکھا ہے وہ ایک دم بے حد محتاط ہو گیا پھر سپاٹ آواز میں پوچھا آپ کی شخص کی بات کر رہے ہیں وحید خان کی میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا خان بکسیلرز کے مالک وحید خان اوہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جناب آپ جو شخص کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں وہ مجرمانہ حملے اور قتل کی واردات کا مجرم ہے مجرم؟ میں نے سوالیاں نظر سے انچارت کی طرف دیکھا بلکل وہ مضبوط لہجے میں بولا کل دوپیر لگ بھگ ڈھائی بجے یاکوب علی نامی ایک شخص نے تھانے فون کر کے اطلاع دی کہ شادمان ٹاؤن کے بنگلہ نمبر چوتیس میں سے نسوانی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے کسی عورت پر تشدد کیا جا رہا ہو میں نے فوراں ایک سب انسپیکٹر اور دو کونسٹیبلز کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وقوعہ کی جانب روانہ کر دیا کم اوبیش تین بجے سب انسپیکٹر نے تھانے فون کر کے مجھے بتایا کہ بنگلے کے اندر ایک لڑکی کی لہش پڑی ہے میں نے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور سوات تین بجے مذکورہ بنگلے پر پہنچ گیا اور پھر ٹھیک پانچ بجے ہم نے قاتل کو گرفتار کر لیا یعنی آپ نے وحید خان کو گرفتار کر لیا میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا یاس وہ فخر سے سینہ پھولاتے ہوئے بولا زبردست میں نے چوٹ کی تو آپ نے ملزم کو گرفتار کرتے ہی بغیر کوٹ کچھری کے جھمیلے میں پڑے مجرم ثابت کر دیا بلکہ اسے قاتل بھی قرار دے دیا سبحان اللہ بیک صاحب یہ عدالت کا کمرہ نہیں میرا تھانا ہے لہذا آپ میرے الفاظ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں وہ کسیانہ سا ہو کر بولا قانون کی زبان میں آپ اسے ملزم یا مبینہ قاتل کہہ سکتے ہیں اوکے میں نے تائیدی انداز میں کردن ہلائی اور پوچھا مقتولہ کے بارے میں بھی آپ نے تفتیش کر لی ہوگی یقینا یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے اس نے کہا مقتولہ کی شناخت ہو چکی ہے وہ لڑکی ملزم کی ملازمہ تھی اور اس کے دفتر میں کام کرتی تھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملزم اپنی سیکیٹ تھی یعنی مقتولہ کے ساتھ محبت کا کوئی ڈراما بھی پلے کر رہا تھا اور اکثر و پیشتر وہ مقتولہ کے گھر بھی جاتا تھا کیا آپ نے اعلیٰ قتل برامت کر لیا ہے میں نے اس تفسار کیا بیک صاحب وہ برا سا مہو بناتے ہوئے بولا معافی چاہتا ہوں اب میں آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا باقی انکشافات تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہوں گے البتہ یہ بتا دوں کہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا مقتولہ کو گلہ گھوٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے ٹھیک ہے باقی کی سوال میں اپنے موکل سے کر لوں گا میں نے اٹھتے کہا تو کیا آپ ملزم سے ملاقات کریں گے اس نے چوک کر میری طرف دیکھا ان چار صاحب میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے کہا اپنے وکیل سے ملنا ملزم کا حق ہے آپ مجھے اس کام سے روک نہیں سکتے اس نے چندلہ میں سوچا اور پھر بادل ناخاستہ بولا ٹھیک ہے بیک صاحب لیکن آپ اکیلے حوالات کی طرف جائیں گے اوکے میں اس کا اشارہ سمجھ گیا میں نے ملک نعیم کو برامدے میں بٹھایا اور ایک کانسٹیبل کے ہمرا وحید خان سے ملنے حوالات میں پہنچ گیا وہ حوالات کے ٹوٹے پوٹے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ اس کا وکیل ملنے آیا ہے وحید خان نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے مائنہ خیز انداز میں کانسٹیبل کی جانب دیکھا وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھ گیا اور بتی سے نکالتے ہوئے بولا وکیل صاحب آپ کو تو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے سو کی تنخواہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ممکن نہیں رہا میں نے تھوڑی دیر پہلے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ دیا تھا کہ میں وحید خان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں لہٰذا وہ چلتا پھرتا دکھائی دے وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا اور جوابا مہنگائی کا رونا رو کر اس نے بھی مجھے ایک اشارہ دے دیا تھا چنانچہ اس کے اشارے کو سمجھنا مجھ پر لازم تھا میں نے ہپ پاکٹ میں سے اپنا بٹوہ نکال کر کھولا پھر اس کے اندر سے پچاس روپے کا ایک قرارہ نوٹ نکال کر کونسٹیبل کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ میری طرف سے مہنگائی الاؤن سمجھ کر رکھ لو اور تم اپنے بیوی بچوں کے لیے چکن تازہ پھل اور مٹھائی لے کر جانا وہ خوش ہو گیا پھلون کی جمع میں ٹھوسا اور ہاتھ پیشانی پلک کر مجھے سلام کرتے ہوئے بولا ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ لوگ آرام سے بات کریں میں صرف کسی کو نہیں آنے دوں گا قائد اعظم محمد علی جنہ کی انتق محنت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو سب کو اس دھانپان شکت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا آج قائد اعظم ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی طاقت کا مظاہرہ قدم قدم پر دیکھنے کو ملتا ہے ان کے فوٹو کے توفیل جو کرنسی نوٹوں پر چھپی ہوتی ہے اور چھٹکی بجاتے ہی ہر بند تارے کو کھول دیتی ہے کونسٹیبل کے جانے کے بعد میں وحید خان کی جانے متوجہ ہو گیا اس کے بعد بکھرے ہوئے تھے اور وہ کافی خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا میں نے اس کی عمر کا اندازہ چالیس کے قریب قریب لگایا وہ درمیان اقت کا مالک ایک متناسب البدن شخص تھا مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے کہا وکیل صاحب کہ آپ کو ملک نعیم نے یہاں بھیجا ہے آپ کا اندازہ بالکل درست ہے میں نے مادل انداز میں کہا میرے نام مرزا امجد بیگ ہے ملک صاحب باہر برامدے میں بیٹھے ہیں ہم پہلے ضروری باتیں کر لیں اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ملک نعیم سے بھی آپ کی مختصر بات ہو جائے اس کے آنکھیں بھر آئیں گلوگیر آواز میں بولا بیگ صاحب آپ یقین کریں میں نے سادیہ کو قتل نہیں کیا میں تو اس قسم کی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا مجھے یہ شگفتہ کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے سادیہ اس کی مقتولہ سیکیٹری کا نام تھا جبکہ شگفتہ اس کی بیوی تھی میں نے اس کی بات کی تائید میں سرکو اسباتی جنبج تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا مجھے پتہ چلا ہے کہ مجرمانہ حملہ اور قتل کی باردات ہے مجرمانہ حملہ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا جناب یہ کیسے ممکن ہے سادیہ سے اگلے مہینہ میری شادی ہونے والی تھی میں اس کے ساتھ اسی گھٹی آرکت کیسے کر سکتا ہوں وہ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ بات اور کس کس کو پتا تھی کہ آپ سادیہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو اس نے جواب دیا جن میں میری بیوی شگفتہ بھی شامل ہے تو کیا آپ کی بیوی نے اس موضوع پر آپ سے جھگڑا وغیرہ نہیں کیا میں نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا کوئی ایسا ویسا جھگڑا جناب وہ ایک جھجری لیتے ہوئے بولا شگفتہ کے ساتھ شادی میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی تھی میں لالچ میں آگیا تھا اس اسیمن کی دھو بن سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا مجھے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ رقم کی فوری ضرورت تھی اور شگفتہ کی ماں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی میری قسمت خراب کہ میں ان ماں بیٹی کی چنگل میں پھس گیا جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں مسیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں میری شادی کو لگ بھگ بارہ سال ہو گئے ہیں اور میرا ایک دس سال کا بیٹا بھی ہے میں نے سنا تھا کہ بارہ سال کے بعد تو گھورے کے دن بھی پھر جاتے ہیں لگتا ہے میں گھورے سے بھی گیا گزرا ہوں ایسی بات نہیں ہے وعید خان میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا اپنی قسمت کو دوش نہ دیں آپ بہت اچھے ہیں اور انقریب سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کرے ایسا ہی ہو وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے پوچھا جب آپ کی بیوی شگفتہ کو پتا چلا کہ آپ اپنے سیکیٹری سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس نے کس قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا میں وعید خان کو باتوں میں لگا کر اس کے دل کے غبار کو دھونا چاہتا تھا اور اس دوران میں سامنے آلنے والے اہم نکات کو میں اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا وہ ایک بجل سانس خارج کرتے ہوئے بولا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں شگفتہ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا تو میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا سادیا میری سیکیٹری تھی اور مارکٹنگ کا شعبہ بھی دیکھتی تھی اس کا مزاج اور عادت میں مجھے بہت اچھی لگتی تھی رفتہ رفتہ ہمارے بیچ پسندیدگی کا رشتہ قائم ہو گیا اور پھر یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی نتیجتا ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا اس فیصلے میں سادیا کے والدین کی مرضی بھی شامل تھی سیپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ہماری شادی ہونے والی تھی آپ خود سوچیں چند روز بعد جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی میں اس پر مجرمانہ حملہ کیوں کروں گا اور پھر اس کا قتل نام ممکن ہے میں نے ایک جھر جھری لی اور پھر نفرت انگیز لہجم میں وہ بولا مجھے تو اس ڈرامے کے پیچھے شغفتہ ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے کیونکہ جب اسے میری ارادے کا پتہ چلا تھا تو اس نے خوب ہنگامہ برپا کیا تھا وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا پھر سلطلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا سب سے پہلے تو شغفتہ نے میرے آفس میں آ کر سادیہ کو بہت برا بھلا کہا اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں اس ہنگامہ آرائی کے بعد وہ روڑ پر میکے چلی گئی اور دس سالہ کامران کو بھی ساتھ لے گئی پھر میری ساس بہر و نسان نے مختلف طریقوں سے مجھے جھکانے کی کوشش کی لیکن میں بھی ڈٹ گیا بلاخر ایک روز شغفتہ خود ہی گھر واپس آگئی ہم دونوں ایک ہی گھر میں زندگی بسر کرنے لگے تاہم ہمارے بیچ بورچال کا سلسلہ موقوف ہو گیا اسی دوران میں ایک وکیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے قانون کی روشنے میں چند مشورے دیئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ کسابی میں آپ کے علمیں لاتا ہوں تاکہ میرا کیس سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے بات کے اختتام پر اس نے سوالیاں نظر سے میری جانب دیکھا میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا بحی صاحب میں یہاں پر آپ کی کہانی سننے ہی آیا ہوں لہٰذا آپ بے فکر ہو کر بولتے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کا فوکس اہم پوائنٹس پر رہے جی ضرور میں کوشش کروں گا وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان وکیل صاحب نے مجھے کیا مشورہ دیا لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی پھر بولا وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ عذر ہوئے قانون پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر میں دوسری شادی نہیں کر سکتا میں نے کہا شگفتہ کبھی بھی مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گی ناممکن کہ اس کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یعنی میں شگفتہ کی اجازت کے بغیر اگر سادیا سے شادی کر لوں تو اس میں کیا قباحت ہے قباحت کا میں ذکر کر چکا ہوں وکیل صاحب نے بڑی رسان سے جواب دیا پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ فور نائن فور کے مطابق اگر کوئی شوہر اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی زندگی میں دوسری شادی رچائے گا تو اسے کسی ایک قسم قید محض یا قید بامشقت کی صدای قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو حفت سالہ ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی سبب ہوگا میں نے پریشان نظر سے وکیل صاحب کی طرف دیکھا یہ تو سراسل نائن صاحب ہی ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور قانون نے اس کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی شرط لکھا دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شگفتہ اور میں جانتا ہوں کہ شگفتہ کبھی بھی مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گی اور میرے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ میں شگفتہ کو طلاق دے کر سادیا سے شادی کر لوں لیکن میں اپنے بیٹے کی خاطر ایسا نہیں کرنا چاہتا میں نے ساری صورتحال آپ کو بتا دی ہے وکیل صاحب نے کہا اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے چند روز کے بعد میں دوبارہ ان وکیل صاحب سے ملا کیونکہ میں شگفتہ کو طلاق دینے کا مسمع مرادت کر چکا تھا میں نے انہیں اپنے وکیل سے اپنے فیصلے سے آگا کیا اور پوچھا وکیل صاحب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار تو بہت سادہ ہے انہوں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں مجھے بتانا شروع کیا میں طلاق کے کاغذات یعنی طلاق نامہ تیار کر دوں گا آپ اپنی بیوی کے مہر کا چیک بنائیں گے جو اس طلاق نامے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا پھر یہ تمام کاغذات بزریا ریجسٹر ڈاک شگفتہ کو بھیج دیے جائیں گے ان کاغذات کی ایک نکل جونین کانسل کو بھی بھیجی جائے گی آپ کی بیوی آپ کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی البتہ وہ یونین کانسل کے چیئرمن کو بیچ میں ڈال کر مسالحت کی کوشش کر سکتی ہے اگر نوے دن کے اندر مسالحت نہ ہو سکے تو پھر یہ طلاق موثر ہو جائے گی اوکے میں نے رضا مندی ظاہر کرتی ہوئے کہا وکیل صاحب آپ طلاق کے کاغذات تیار کر دیں میں شگفتہ کے مہر کا چیک آپ کو کل دے دوں گا یہاں تک پہنچنے کے بعد وحید خان رکا تو میں نے پوچھا کیا ان وکیل صاحب نے آپ کی بیگم کے نام وکا غزات پوسٹ کر دیئے تھے اور اس کا نتیجہ کیا برامد ہوا یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے جناب ان وکیل صاحب نے بارہ مئی کو وکا غزات شگفتہ کے نام ریجسٹرڈ ڈاک سے روانہ کیے تھے جو یقیناً پندرہ مئی تک شگفتہ کو موصول ہو گئے ہوں گے وحید خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا میری معلومات کے مطابق شگفتہ نے وہ ریجسٹری وصول نہیں کی تھی اس کے دو ہفتے بعد یونین کاؤنسل کی جانب سے فریقین میرے اور شگفتہ کے نام سمن جاری کر دیا گیا تھا لیکن حالات ایسے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی یونین کاؤنسل نہیں جا سکا میں اتنی پریشانی میں تھا کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شگفتہ سے بات چیت کے سیزرہ بھی کافی دنوں سے موقوف تھا اور پھر میرے وکیل صاحب کسی ضروری کام سے پاکستان سے باہر چلے گئے تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا مجھے پتا چلا تھا کہ ان وکیل صاحب کی واپسی دو سال کے بعد ہوگی ابھی میں سیزرہ میں کسی اور وکیل سے مشورہ کرنے کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ یہ نئی مسئیبت کھڑی ہو گئی اور اب میں حوالات میں بیٹھا ہوا ہوں اگر ہم فرض کریں کہ پندرہ مائی کو وہ ریجسٹر ڈاک شگفتہ کے پاس پہنچی تھی تو اس حساب سے آپ کی گرفتاری تک نفے دن کی مدد خزر چکی ہے میں نے گہری سنجید کی سے کہا شگفتہ نے وہ ریجسٹری وصول کی یا نہیں کی اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یونین کاؤنسل اس معاملے میں انوال ہو چکی تھی جب ہی آپ کی ادم توجہی کے باعث یونین کاؤنسل کی جانب سے آپ لوگوں کے نام سمن جاری کیے گئے تھے لہٰذا اضروع قانون تو یہ طلاق موثر ہو جاتی ہے خیر میں نے گہری سانس لی پھر سجلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا وحید خان پولیس نے آپ کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا میرے بنگلے پر سے اس نے جواب دیا کل شام میں جب میں گھر پہنچا تو اپنے گھر کے باہر چند لوگوں کو جمع دیکھ کر میرا ماتہ ٹھنک گیا میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شگفتہ کے ساتھ کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ننے کامران کا چہرہ میرے تصور میں کھون گیا میں جھٹ سے آگے بڑھا تو گیٹ پر موجود ایک سپاہی نے مجھے روک لیا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس بنگلے کا مالک ہوں تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا وہاں تھانا انچار اور دیگر پولیس والے موجود تھے ان لوگوں نے میری بات سنے بغیر مجھے ہتھکڑی پہنا دی کیا آپ روزانہ پانچ بجے ہی اپنے گھر واپس آیا کرتے تھے میں نے پوچھا نہیں اس نے نفی میں کردن ہلائی اور بتایا میں عمومن رات کو آٹھ بجے کے بعد ہی گھر پہنچتا ہوں پھر وقوعہ کے روز جلدی گھر آنے کی کوئی خاص وجہ اصل میں کل ایک کاروباری پارٹی سے لنچ پر میری میٹنگ تھی وحید خان نے بتایا جب میں میٹنگ سے فارق ہوا تو چار بج رہے تھے پھر میرا آفیس کی طرف جانے کا بلکل مون نہیں ہوا میرا سر بھی کافی بھاری ہو رہا تھا اور میں تھکن بھی محسوس کر رہا تھا میں نے یہی سوچا کہ گھر جا کر آرام کرتا ہوں مجھے کیا پتا تھا کہ گھر پر موت کے فرشتے میرا انتظار کر رہے ہوں گے کیا آپ نے اس پارٹی سے اپنا آفیس سے باہر کہیں میٹنگ کی تھی میں نے پوچھا آپ کی بات سے کچھ ایسا ہی تاثر ابر رہا ہے تھانہ انچار تھوڑی دیر پہلے میں جو بتا چکا تھا کہ کموں بیش دھائی بجے یاکو ولی نامی کسی شخص نے تھانے پھون کر کے اطلاع دی تھی کہ شادمان ٹاؤن کے بنگلہ نمبر چونتیس کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس اطلاع پر جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو انہیں اس بنگلے کے ایک بیٹروم میں ایک لڑکی کی تشدد زدہ لاش ملی تھی جسے گلہ گوٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا بعد ازا مقتولہ کی شناخت ملزم کی سیکیٹری سادیہ کی حصیت سے ہوئی تھی اس تناظر میں یہی نظر آتا تھا کہ سادیہ کی موت دھائی اور تین بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی میں وحید خان سے یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا تھا کہ وقوعہ کے روز یعنی بیس اگست کی دوپہر وہ دو اور تین بجے کے درمیان کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا